بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس ہم اس چپٹر میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس دیکھ رہے تھے کہ ہم انوارمنٹل سامپلز کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے کس طرح سامپلز کو کلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کے اندر سے اس کو کیسے پریزرور کرتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا یا پھر اس کے اندر سے سالڈ ایکسٹریکشن کیسے کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر ہم نے ٹیکنیک دیکھی ہے سب سے پہلی جو ٹیکنیک تھی وہ تھی ہمارے پاس اٹامیک ابزارپشن سپیکٹرومیٹری جس میں ابزارپشن کی بیٹس پہ ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ کتنے کوئی بھی کسی بھی سامپلز کے اندر کتنے ایٹمز موجود ہیں ٹھیک ہے گلاونڈ سٹیٹ میں کتنے ایٹمز ہیں جنہوں نے لائٹ کو حضاب کیا اور ایکسائٹی سٹیٹ میں گئے اب ہمارے پاس کیا سیکنڈ جو ٹیکنیک ہے وہ ہے اٹامیک امیشن سپیکٹرسکوپی جیسے کہ اس کی نیم سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اٹامیک لیول پر ڈیل کری ہے اور امیشن سپیکٹرسکوپی ہے ابزارپشن سپیکٹرسکوپی نہیں ہے ٹیک ہے امیشن سپیکٹرسکوپی میں مین کہ مالکل ایکسائٹی سٹیٹ میں آئے گا تو وہ انرجی ریلیز کرتا ہے یا لائٹ ریلیز کر رہا ہے ٹیک ہے تو یہ جو لائٹ ریلیز کر رہا ہے وہ اس کی ڈیٹیکٹ کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنے بھی ہمارے پاس جو ہیں مالکلوز جو ہیں یا ایٹم جو ہیں وہ کسی سامپل کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے تو اس کی سیمپل اگزامپل آپ لوگ نے جب ٹیسٹ کرتے ہیں فلیم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیک ہے تو یہ فلیم ٹیسٹ اس کی سیمپل اگزامپل آ جاتی ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میٹلز کو ڈیٹیکٹ کرنے ہم سوڈیم کو یا پوٹاشیم کو ڈیٹیکٹ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے سوڈیم سارٹ لکھتے تھے سوڈیم سارٹ کو فلیم کے اوپر رکھتے تھے تو ایک گولڈن سا کلر آتا ہے ٹیک ہے گولڈن یا اورنج ریڈ جو بھی کلر آلہ یلو کلر اورنج کلر ساک آلہ تھا یا ڈیفرنٹ میٹلز کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ تلہ کی کلر آلہ ہم ان میٹلز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے تو یہ سیم وہی ٹیکنیک ہے جس کے اوپر ہم جو ہے ایکسائیٹیشن کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس سامپلز ہیں ہمارے پاس سامپلز کے اندر ہمارے پاس میٹلز ہیں تو ان کی ہم ایکسائیٹیشن کرتے ہیں تو وہ خلیم کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کلر دے رہی ہوتی ہے ٹیک ہے تو اس کلر کی بیس کے ہم جو ہیں ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کون کون سی میٹلز ہیں وہ پریزن ہیں اٹومک امیشن سپیکٹرز کو بھی پرٹین ٹو الیکٹونک ٹانزیشن ان ایڈ اٹم بھی چیوز این ایکسائیٹیشن سورس کہ اس کے لئے ایکسائیٹیشن سورس کون سا ہوگا فلیم بھی ہو سکتا ہے آرک اور سپارک بھی ہو سکتے ہیں اور ہم یہاں پر ہم سٹونک کریں گے گھرے ہیں پہنچ ٹانزیشن اس پیٹرز کو بھی своеپ mix ania لیمیٹ ریڈیشن اگر ہم اس کو سوٹا بلی ایک سائٹ کر دیں تو وہ ریڈیشن امیت کرتی ہیں اب یہ جو ریڈیشن امیت کر کے ہیں وہ کسی ایک سپیسفک بیولنٹ کی کر رہی ہوں گی کیا ہر میٹل جو ہے وہ سپیسی ویو بلیند کی ریڈیشن امیٹ کر لی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہم یہ دین کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ریڈیشن ویسی بل ریڈ میں ہوگی تو ہم اس کو دیکھ سکے رہیں گے یہ ریڈ کلر کی ہے یہ یلو میں ہے یہ بلو میں ہے یہ کس کلر کی ہے عیفوں کی تصالتے ہیں کرنہا اس کا عیفہ اس کا عیف دیا میں بہتا ہے یہ بہتا ہے کہ افاتف میں کیا ہے کالیٹیٹیو سے ہمیٹ بائی چیزن کی ہے یہ حیرت بھی تصالتے ہیں جب اس کا عیفہ ڈیٹیو اور چیزن کی بہتا ہے جیٹیو کا ایڈا ہوتی کر سکتے ہیں تو یہ کلر کی بیس پر کر سکتے ہیں امیشن سپیکٹوسکوپی is concerned with the characteristic radiation produced when atom is excited. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کس چیز سے deal کری ہے کہ جب کسی بھی ایٹم کو excite کیا جا ہے تو وہ کس طرح کی ریڈیشن پروڈیوز کری ہے اس کی بیس پر یہ ہمارے پاس امیشن سپیکٹرومیٹری جو ہے وہ ورک کریتی ہے. they emit they emit radiation in the form of discrete wavelength of light called spectral line. اگر ہم اس کو سپیکٹر کی فارم میں لیں یا اس کو ڈیٹیکٹ کریں تو وہ ایک ایک سپیکٹرل لائن دے گی. کب وہ سپیکٹرل لائن آتی ہے کہ جب excited state سے کوئی بھی material واپس اپنی ground state میں آگا تو جو energy release کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس دور ہے وہ energy کو ہم software کے سر رہو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کا spectrum بنے گا وہ ایک سپیکٹرل لائن بنے گی کیونہ مطلب کیا ہوگا کہ وہ کو کوئی سپیکٹرل لائن کی لائن کو میٹ کر رہا ہے. they emit they emit radiation in the form of discrete length of a spectral line they emit radiation in the form of discrete wavelength of light called the spectrum light while returning to the lower energy state کی ہر ایک سپیکٹرل لائن سے جاؤ وہ واپس آ رہا ہے تو وہ energy release کر رہا ہے. radiation کی فارم ہے. the wavelength of our spectral line is inversely proportional to the energy difference between the initial and the final energy levels کے ہمارے پاس کیا ہے. energy difference کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ کہاں تھا final state اسی کیا ہے کہ ان کی انہارجی کے جو difference ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کس wavelength کی radiation کو emit کر رہا ہے. not two elements have identical energy level کہ ہر element کا جب energy level ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کا انہارجی کا ڈیفرنس بھی ڈیفرنٹ ہوں گا یہاں ہم سپری کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ wavelength کی انہارجی کو امیٹ کر رہا ہوں گا since two elements have identical energy level no two elements will have the same spectre جب دو ایلیمنٹ کی انرجی سے ایمی ہو سکتی تو وہ ایک طرح کا سپیکٹر بھی نہیں دے سکتے تو اس کی وجہ سے ہم ہر ایلیمنٹ کو ایڈنٹیفائی کر لیے سکتے ہیں اور موسٹی یہاں پہ ہم میٹلز کی دیتیکشن کر رہے ہوتے ہیں الکلی اور الکلائن میٹلز کی میٹلز کی ونی ایٹم آف سامپلز آر ایکسائیٹڈ تو ہائے الیکٹرونک لیولز انفلیم جب وہ ایکسائیٹڈ سٹیٹ سے ہمارے پاس جوہا رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ پہ تو وہ لائٹ کو امیٹ کرتے ہیں یا تو وہ ویسیبہ ریجن میں ہوگی یا پھر یو وی ریجن کے اندر ہو سکتے ہیں امیشن انٹینسٹری سے پتہ چلے گا کہ میٹل کی اماؤنٹ کتنی ہے اسپیشلی دی الکلی اور الکلائن ایرث ایلیمیٹس ونی دی سالت آف سام میٹل آنٹ دوس انتو دی فلیم که میٹل سالت لیا فلیم میں رکھا دے ایم پار کریکٹریسٹک کلر تو ایٹ جو فلیم تیسٹ ہوتا تھا ہمار پاس یہ وہ ہی ہے که سپیسیفی کلر جو ہے ویس کو دیں گے فار ایکسامپل سوڈیم سالت گیف ان انٹینس یلو اورنج کلر دییا ہے کلر اورنج کلر اسی بازید آف دی فلیم تیسٹ یوزین دی کالیٹیٹیو آنےم سیز کون سی میٹل ہی ہے کونسی میٹل نہیں ہے تھرمال نیجی آف ایکس ایر فرم فلیم is قوائیٹ لو سنس تیمپریچر اسیلی ایسلی لیسر دن تو تھا هاوزن کلون این آنجی دوز ٹانزیشن آف لوگر نیجی آر ایکسائیٹی لوگر انرجی ۔ ہم اتنی سی انرجی دے رہی ہیں تھوڑی سی ایکسائیٹیشن ہونکہ ہم اتنی زیادہ انرجی نہیں دے کہ انٹرنل جو الیکٹرون وغیرہ ہیں وہ بھی ایکسائیٹ ہو سکتے ہیں ہم تھوڑی سی انرجی دے کہ ایک کچھ الیکٹرون کو ایکسائیٹ کریں اور ویسے ہی وہ دوبارہ واپس اپنی انرجی پر لیول پر آجاتے ہیں تو وہ لائٹ کو مٹ کر دیتے ہیں The characteristic colour flames of F-element are of elements such as sodium and potassium are well known in qualitative analysis Their flame emission line in the visible region are readily absorbed through the spectroscope جانب اس کو سپیٹوسکوپ کو بھی مجھ رکر ہی انپright ا Це معلوم و incumbent ۔ الباخورو میتے افعند persistentلی ت Marina لانفرے ت reminders ہے ہم اپنی ڈیوپ چلی را کر رہیا ہم drieانئے وہ مجھے مطلب چلیٹ جس لائم spend التي لازن کicle rap اپنی پ Dale تفو Virtual جب اور MCU میسenz واراظ نم굽 adversity ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے چلیں ہم پہلے اس کے یہ چک کر لیتے ہیں انسٹرومنٹ کو دیکھ لیتے ہیں اب پھر جو ہے ساتھ اس کے بارے میں سٹیٹی کر لیتے ہیں اب ایک سائٹ پہ ائر آ رہی ہے مین اوکسیڈنٹ آ رہی ہے اوکسیجن پیزنٹ ہے ہمارے پاس دوسری سائٹ پہ گیس ہے مین فیول ہے اب اگر یہاں پہ سامپل ہے تو نیبلائزر نے کیا کام کرنا ہے کہ اس لیکوڈ سامپل کو کیا ہے وہ سمال سمال میسٹ میں کنورٹ کرنا ہے یہ آگیا مکسنگ چیمبر آگیا مین فیول ائر اور سامپل مکس ہو کے آگے کہاں جا رہے ہیں ہمارے پاس فلیم کے پاس جانے ہیں اب فلیم سے وہ کوئی نہ کوئی لائٹ کو میٹھ کریں گے آگے فیلٹرز اور یہ اس جان کے لینزز بغیرہ لگے ہوں گے اور آگے کیا ہے وہ ڈیٹیکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈیٹیکٹر جو ہے وہ یہاں سے اس کو ریڈ آؤٹ کرے گا اور یہاں اس کی جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ دے گا دوسرے سائیڈ پہ کہا ہے کہ یہ ٹیوب سے لگی ہوتی ہے کہ بھی ان جو ایکسس میں ہمارے پاس سامپل اس کے انر جا رہا ہے وہ اس کو ویسٹ کے لیے نکال دے یہاں سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں کہ ایکسٹر متیل جو ہے اچھا ہے وہ ایکسٹر ہے یا ہمارے پاس نوبلائزر کہتھو جو ایکسس مسٹ جا رہی ہے تو اس کو بھی نکال سکتے ہیں تو یہ ڈائیگرام تھی ہمارے پاس فلیم فوٹومیٹر کی اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سلوشن آف دے سامپل تو بھی انیلیزیس پرپیرد اور سپریرد بائی مینز آف آٹمائزر انتو دی فلیم آف آ میکر ٹائپ برنر کہ فلیم کے اندر رکھ دیتے ہیں پہلے اس کو کیا کیا جاتا ہے فلیم وغیرہ کے ساتھ مکس کر کے اس کی آٹمائزیشن کی جاتی ہے کہ پہلے اس کے مطاف teleport ٹائپیرد کی جاتی ہیں سکتے ہیں ہے تکڑھے فلیم اتafa تسیج او سور 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 دیٹکٹر کے انتنسٹری جو ہے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ دیٹکٹ کر لیتے ہیں پھوٹو سیل سے مینئے ڈیٹکٹر کے ایک ٹائپ آپ کو بتا ہے کہ ڈیفرن طرح کے ڈیٹکٹر ہوتے ہیں ڈی یوز آف لیم فوٹومیٹریس رسٹیکٹڈ تو آفیو ایلیمٹس ٹھیک ہے یعنی ہم نے پیچھے دیکھ لیا کہ الکلی اور الکلی اور الکلی ایلیمٹ کے لیے موسیلی فیوری بلائی کیونکہ یہ تیجرمید ویشن میں دے ہیں یا یومی ریجن کے اندر ان کی لائنس ہمیں وہیوہیوہیوہیوہیوہی کلی اور لیتیر مزیدی ہوتے ہیں لیتے ہیں کلی ایلیمٹ کے لیے ڈیٹریمٹس کے لیے ایلیمٹس کے لیے انڈیجوائیوہیوی اور لوگیٹرہییوہیویں کیماری پر سور byهم میکرم آرکھا ایلیمٹس کے لیے ہم وارٹر انیلسز کیلئے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے ڈیفرنٹ میٹلز کو ڈیٹیکشن کیلئے کر لیے کر لیے فلم اٹامک اپس آفشنی یوسفل فارہ ورائیٹی آف میٹلز کنسٹیشن آر ناٹ ٹو لو کہ نارمل سی کنسٹیشن ہو تو وہ اس کے لیے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت سارے بچے انفیل لیول پر یہ سکر میں ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جیسے فیصلہ باد میں کیا ہے کہ انڈسٹریا سٹی ہے تو وہ اس کا افلوئنٹ ہے اس کے اندر بہت ساری میٹل بغیرہ ہوتی ہیں تو ان کی دیٹیکشن کے لیے بھی یہ فلم اٹامک اپس آفشن تو ہمارے پر یوز کی کر سکتی ہے مچ لوگر دیٹیکشن لیمٹ کینڈ بھی اپٹیند بھی فلم لیسرچ بھی اٹامک اپس آفشن اگر وہ صحیح اپس آفشن ہے تو اس کی لیے فلم اٹامک کریں گے لیکن بہت کم کم کنتیشن ہے تو اس کی لیے ہم کہے ہیں فلم لیسرچ بریفیڈ فرنس اٹامک اپس آفشن ٹیکنیگی ہے ایسا ٹیکنیگی کہ ہمارے پارچینی سپر موجی اٹامک اٹامی ٹوٹین یوم نہیں موجی بھی اٹامک اپس آفشن ٹکنیگی یہ یوز کر سکتے ہیں انہیدہ واتر پلوتن انہیدہ واتر پلوتن میٹل آف گیٹ کنسرن مرکری جس ریٹو میں یہ ریب ہے بھی ریلو لیویل بیدی کو لیویر ایت آمی کی بیٹی ایت آمی کی ایت آمی کی جب مرکری بہت کم اماؤنٹ ہے تو اس کو ہم کسی میں یہ کریں کو لیویر پلوتن ایت آمی کی بھی کمیچنی پر سوالت مرکری جنیت اس لسلوشن کے لئے سلوشن کے لئے کارید آخر صلوشن کے لئے اس لئے کارید م Richter اس لئے امسیٰ اس لئے شروع صلوشن کے لئے اس لئے کاریدی امام اومنیسن کے لئے طور پر ان امید مشروع صلوشن کے لئے اس لئے اس رحلی جانڈی لئے کیا مل لی ہے تو اگر ادھر نہیں مل لی تو پھر ہم ان دونوں کو کمبائن ری یوز کر سکتے ہیں فلم اٹامک امیشن کین بھی پرفارم بھی سیم انسٹرمنٹ یوز فار دی اٹامک ابزارپشن ہم نے جو اٹامک ابزارپشن کے لیے کیا وہی انسٹرمنٹ یوز ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی امیشن کے لیے بھی بس کیا ہے کہ وہاں پہ ہم فلم کے اندر اس کی امیشن کو پہلے ہوگی اور پھر بعد میں ہم اس کو جوال ڈیڈیشن کو او امیشن کو مٹا فرد ر surprises جو اور چیز اندفع کیا امیشن کو گنافسی امیشن چاہی gym nurse انٹرم بھی امیشن امیشن کی جانبی کچھ نتری خтерес کر سکتے ہیں تب اور چیز اندفع کی جانب کس صدق permanently reproduци avoirومات ع ATMے اکمل مطلح کے عش 조심 ڈیڈیلی پر آسی ارامک امیشن ایتر من چوید امیشن کی مچن کو امیشن کی قسly lighthouse mashر افمیشن کی پر اپ 끼قپ پر اس پا Eyeابحل قابل بیٹی کہ یہ بہت سے مجھے کچھ مجھے براہی امیر کی یا بلاس чув øl opponent یافتہий وہ بھی بارئی میں ایک یک ایک templates کشquito ko zero اسróم اسے کونی ا assisted ہے ہے جو خکم ماند ہمارے پاس کچھ جنو آسوا یونوں کو اسپیکٹرومیٹری ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مالیکیوز کی الیکٹرونک ٹانزیشن دیکھیں ٹھیک ہے کہ ہم لائٹ جو ہے یو بھی اور ویسیبل لائٹ کسی بھی مالیکیوز کے پر سٹائٹ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کہ وہ مالیکیوز گراؤن لیول سے ایکسائٹر لیول پر جائے گا تو وہ جو ایکسائٹر لیول سے جتنی وہ لائٹ ابزارب کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ وہ یہ اتنے مالیکیوز ہیں اور اتنی لائٹ کو وہ ایبزارب کر رہے اور کس ویملیند کے اوپر میکسیمم ایبزاربشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ اتنی انرجی جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوگی کسی بھی مالیکیوز کو گراؤن لیول سے ایکسائٹر لیول پر جانے کے لیے تو اٹامک ایبزاربشن وہ کیا تھی اٹامک لیول پر دیل کری تھی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے مالیکیوز کی ہم یوز کریں ہیں کہ یویویزیبال سپیکٹر میٹری دونوں میں یہ ڈیفرنس ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ اٹامک لیول پر دیل کر رہی ہے اور یہ مالیکیوز لیول پر دیل کر رہی ہے اور یہ آپ لوگ نے اس کی بیسک پرنسپل بغیرہ تو سارے سب کے پہلے پڑے ہوئے ہیں اللہ علیہ ویسکری وہی فالو ہوگا بیر لاؤ لائی یہاں فالو ہوتا ہے دیل کرنسپل افیرہ ویویزیبال سپیکٹر سکوپی is that when a مالیکیوز is ایرڈید with the visible or ultraviolet light well and شیل الیکٹرون of مالیکیوز are exited from ground state to the higher state یہ بھی کہ کسی مالیکیوز کے جو جانگے تو کیا ہوگا کہ گراؤنڈ لیول سے ہائی انرجی سٹیٹ میں چلے جائیں گے مالیکیول بھیل ریکوائر سرٹین اماؤنٹ آف انرجی فار ڈیز ایکسائٹیشن آپ کو پتائے کہ انرجی جب کونٹا کی فارم میں ہے تو مالیکیوس کے اندر بھی جو انرجی لیول ہیں وہ بھی سپیسفیک ہیں اور وہ ان کے لیے ایک لیول سے دوسرے لیول پر جانے کے لیے جو ہے وہ سپیسفیک اماؤنٹ آف انرجی ریکوائر ہوتی ہے اس لیے سپیسفیک جو ہے نا آلائٹ ہی وہ مالیکیول بھیل کر گا جس اماؤنٹ آف انرجی پروائیڈر بائی ویزیبل اور الٹا والد لائٹ جو کہ سورس کے اوپر سے ہم ہمارے پاس آریو کے سامپل کے اوپر ہم سٹرائک کروا لیوتے ہیں دی میکسیمم ایبزاپشن اکر اٹھا پوائنٹ ویر دی انرجی آف لائٹ آف سرٹین ویولیند بکم ایکوال میکسیمم ایبزاپشن کا ہون پہ ہوتی ہے اس ویولیند کے اوپر جہاں پہ جو اتنی ایکسیٹیشن کے لیے انرجی چاہیی ہوتی ہے وہ مالیکیول کو مل جاتی ہے میکسیمم ایبزاپشن ہاتھ آر ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ میکسیمم ایبزاپشن وہ وہ کہاں پہ آریوی بکسیمم ایبزاپشن ہے پہ لیٹم ایبزاپشن ہے ہم نے کیا ہوا کیا ہوں گے اور اسحر کھی ایس پیر موکیی کیا ہونے The absorption spectral photometry of light absorbing species and solution ان اننسومنتال ایجاب اس بہتاری ہیں ہنالشان منہ لئے ایک اینجاب را تیج بھی طور پر بسمیتnek لیڈیونی آہر ننس اگرار کی طرف پر باب تیجوز آہر انچ المتحدڈ بھی طرف پر باد و とید را و سچانس اگری ہم یہ ایک ہٹم تشترین شکرات بات کر را را ہوتے ہیں یہ کی طرف پر باد و سچیں طرف پر باد کی طرف پر باد کی طرف پر باشارات پر باد کی طرف پر باد کی طرف پر بدا کی طرف پر باد کی طرف دنگ پاسکتہ اور مالک تỹ لوگا پہ سلس scope آبیوس ب bhf ڈبل ویم خودہ مئتر کے سے ہمونے، پہلی بییو شرچتے ہیں س SAARP بھی شرچتے بقول سلس میں جس میں ہم پہلے ریفرنس سل رکھتے تھے جس میں ریفرنس مٹیرل ہوتا ہے ریفرنس مٹیرل وہی ہوتا تھا وہ لیکوڈ یا وہ سالون جس کے لئے ہم نے سلوشن بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے سم ٹائم پانی ہوتا تھا یا سم ٹائم کوئی بھی سالونٹ ہے تو جب سیمپل وارٹ ہوگا یا سیمپل وارٹ ہوگا تو ساری کے ساری لائٹ کے ہو جگی ٹانس میٹ ہو جائی یا جتنی بھی سمپل وارٹ ہوگا تو اس کے بغیر جتنی بھی ہمارا پاس ٹانس میٹ ہو رہی ہے وہ نوٹ کر لی جاتے فرس کہ وہ ہنٹر پرسنٹ جہاں ٹانس میٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم سنگل بیم میں کیا کرتے تھے پہلے اس کی نوٹ کر لیے لیفرنس کی فرس کریں کوئی ایک پرسنٹ کیا پتہ ٹانس میٹ بھی ہو رہی ہو تو اس ایک پرسنٹ کو کیا کر لیتے ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں پہلے کیا ہے نائٹی نائن ویلیو ہے جس کو ہنڈر پرسنٹ کر لیتے ہیں جو ایر ایر نکال دیتے ہیں یا بیگراؤن کے ایر نکال دیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے تھے سامپل رکھتے تھے اور پھر اس سے انیلسز کرتے تھے پھر اس سے اور ریفرنس والے سے مائنس کر دیتے ہیں لیکن اس سنگل بیم کے بعد کیا سپیکٹر فوٹومیٹر جن میں ایک سائٹ پہ سامپل رکھا جاتا ہے اور دوسری سائٹ پہ ریفرنس رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ایٹ ٹائم ہی ہمارے پاس ریفرنس کے تو کیا ہوگا کہ اس میں انیلائٹ نہیں ہے تو وہ ساری کے سائٹ لائٹ کے ہو سکتی ہے کہ یہ ٹانس میٹ ہو سکتی ہے لیکن جہاں پہ سامپل ہے تو کچھ لائٹ تو ایبزاب ہوگی ٹھیک ہے اور باقی جو ریمیننگ ہوگی ہمارے پاس وہ ٹانس میٹ ہو جاتی ہے تو وہ ٹانس میٹڈیڈ لائٹ جو ہے وہ ٹھیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کی بیس پہ ہم جو ہے ابزابنس کی بجائے ہم ٹانس میٹھنس میں میر کر سکتے ہیں کہ کسی اس ٹانس میٹھنس کیا ہم ٹھیکٹ کسی ٹانس میٹھنس کیا ہے ایٹین نیرے پسانس کی ٹانس میٹھ کر سکتے ہیں کہ کسی اس ماٹییر نے کتنی لائٹ کو ٹانس میٹ کیا وہ ہی لگایا ہے ہمارے پاس اب کیا ہے کہ یہاں تو ہم اس کو ابزاربنس کی فارم میں لے لیں یا ہم اس کو پرسنٹ ٹرانسمیٹر کی فارم میں لے لیں یا ہم ہم ریفلیکٹرز کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں آج کل جو اسٹرمنٹ آئے ہوئے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلے سف کیا ہوتا تھا کہ سف لیکوڈ کی کرتے تھے لیکوڈ مٹیئل کی ایوی ویزیبل ابزاربشن سفیکٹرز کو پی ہو سکتے تھے لیکن آج کل اتنی ایڈوانس ٹکنیک آگئی ہوئی ہے کہ ہم سولیڈ کی بھی کر سکتے ہیں یا ہم نے اگر تھن فیلم بنائی ہوئی ہے ہم تھن فیلم کی بھی یو ویزیبل ابزاربشن کر سکتے ہیں اسی طرح ہم کوئی بھی اس کا موڈ چینج کر سکتے ہیں موڈ چینج کرنے کا مطلب ہے کہ ہم جو فائنل ریزرٹ ہیں ابزاربنس کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں ہم فائنل ریزرٹ پرسنٹ ٹانسمنٹس کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں ہم فائنل ریزرٹ جو ہیں پرسنٹ یا لیوز ریفلیکٹنس کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے اب ڈبل بیم میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پر ریفرنس رکھا داتا ہے ریفرنس وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پر سامپل نہیں ہے باقی دو سولونٹ ہے وہ ہو گیا اور دوسری سائٹ پر ہمارے پر سامپل ہے اس کو لگتے ہیں تو جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں سامپل کی وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ریفرنس بھی ہے تو جو سالونٹ کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ نلیفائی ہو رہا ہوتا ہے تو اب ابزاربنس کا اور کنسٹیشن کا ریلیشنشیپ ہمارا پاس وہی ہے کہ اے ایس اکل ای سی ایل یہ پاتھ لیندھ کتنی تھی یہ کنسٹیشن کتنی تھی اور یہ ابزاربشن ایکسٹن کوئفیشنٹ کتنا تھا اے لیشنی پسکتنی اہر، اے لیشنی پہنچ ہے اور وہ مقالان بھی اگر پر کہے ہیں کہ ہم نمی مقالان کیا مقالان کیا کردئی ہے لیکن اگر کوئی ایسا یا مٹیرل ہے جب کلر نہیں دے رہا تو اگر کوئی کمپلیکس بہترونے لیتا ہے یعنی جیسے آپ کو بتا چلیٹنگ ایجنت پر ایڈ کرر کے کمپلیکس بنا لیا کوئی کمپلیکس کا کا اپنا کمپلیکس بہترونے لیتا ہے تو وہاں سے ہم جو ہے اس پر لائٹ کو فال کر کے ہم جو ہے اس کے اندر سے انفرمیشن لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا سب شانس جو ہے وہ پریزنٹ ہے ایسی طرح ہم میٹل اور نون میٹل کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلرنگ ایجنٹ ایڈ کر کے ملٹی کمپوننٹ سٹیک گیس انیلیزر کے پر بلاف سیملٹینیس میریرمنٹ ایسی طرح ہم ڈیفرنشییڈ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ڈیفرنشییڈ کر سکتے ہیں کہ نائٹک اوکسیڈ اور نائٹک اوکسیڈ اور نائٹروجن ڈیوکسیڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سلفر ڈیوکسیڈ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہماری بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے انوارمنٹ سامپل میں آپ کو پتا ہے کہ یہ نائے اوکسیز اور ساکسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ مان میں ہوتے ہیں ہم ان کو اس تکنیک کے تھوڑ ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ڈیوکسیڈ کے لیے ہم کون سے ڈیوکسیڈ کر سکتے ہیں مرپس انیلائیڈ کے اگر آرسینک ہے تو اس کے لیے ڈیوکسیڈ کون سے ڈیوکسیڈ کرنا ہے اس کے لیے میتھڈ کیا کرنا ہے ریاکشن آف آرسین سلور ڈی ایتھائل ڈھائیو کاربامیڈ این پیری میڈین پیریدین فارمین لیڈ کمپلیکس کی ریڈ کلر کا کمپلیکس دے گا تو ہم یہ دیکھیں کہ کہ وہاں پر میکسیمم ایبزابشن دے رہا ہے اگر ہمارے پاس سامپل کے اندر برون ہے ریاکشن ویڈ کرکومین فارمین ریڈ روز سینین کی یہ بھی ہمارے پاس جو ہے لیڈ کلر کا کمپلیکسہ بناتا ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں برومائیڈ ہے اگر ہمارے پاس سامپل سکنل ریکشن آف ہائیپو برومائیڈ ویڈی فینول ریڈ تو فارم ریڈ تو فارم برومو فینول بلو ٹائپ انڈیکیٹر یہ انڈیکیٹر بنا دیتا ہے کہ ہم اس کو فینول ریڈ کے ساتھ ٹریٹ کریں یہ ہائیپو برومائیڈ کے ساتھ جو ہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں سائنائیڈ ہے ہمارے پاس فارمیشن آف بلو ڈائی فارم ریکشن آف سائنو جین کلورائیڈ اوریڈین پائرزولون ری ایجنٹ اگر یہ اس کے ساتھ لیکٹ کر دے تو یہ ہمارے پاس بلو ڈائی بنا سکتے ہیں جس کو میئر کس پہ کرنے ہیں فائیپوٹین نانومیٹر پہ میئر کرنے ہیں اسی طرح ہمارے پاس اگر ہمارے پاس انیلائیڈ یہ سامپل کے اندر فلورائیڈ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں دی کلورائیڈ آف آزرکونیم ڈائی کلائیڈ پرائیسٹیٹیٹڈ بائی فارمیشن آف کلرلیس دی کونیم فلورائیڈ اور فری ڈائی کہ ہمارے پاس کہہ کہ یہ فلورائیڈ ہے تو یہ دی کلورائیڈ کر دیتا ہے یا اس کے دی کلورائیڈیشن کر دا ہے یا پھر اس کو پرائیسٹیٹر سوام میں کنورٹ کر دا ہے ڈائی کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے زرکونیم لگا ہوا ہے لیکن ہم اگر ہم فلورائیڈ کر دیں تو کیا بنجے گا کمپلیکس بنجے گا زرکونیم کا اور فلورائیڈ کا اور ڈائی جو ہے وہ سپرائیڈ آؤٹ ہو جائے گی تو وہاں پہ بھی ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے فینولز ریکشن ویڈ فور امائنو اینٹی پائلین ایٹ پی ایس تین ان دی پریزنس آف پوٹاشیوم فیروسائنائیڈ آپ کو پتہ پوٹاشیوم فیروسائنائیڈ بھی ایک سپیسپیک کلور دے رہا ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے اس کا کوئی کلور کمپاونڈ بنجے گا تو اس کو ہم جو ہے یوی ویڈیبل سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ایبزارپشن میں یہ کر سکتے ہیں فاسفیٹ ہے اگر ہمارے پاس انیلائٹ میں ریکشن ویڈ مولیب ڈیٹ آئین تو فارم فاسفو مولیب ڈیٹ سلیکا ہے اگر ہمارے پاس فارمیشن آف مولیب ڈو سلیسک ایسڈ مولیب ڈیٹ کے ہمارے پاس مولیب ڈیٹ ہے تو مین مولیب ڈی اس میں مولیب ڈینیم آئین ہے ہمارے پاس تو وہاں پہ کیا ہے سلیکا کے ساتھ ریکٹ کر کے سلیسک ایسڈوز کا بن جائے گا اسی طرح ہمارے پاس سیمپل کے اندر سلکفائیڈ ہے میتھالین بلو فارم کر سکتے ہیں ہم اس سے جو کہ انڈیکیٹر کی طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے سلینیم ہے اگر ہمارے پاس ریکشن ویڈی ڈی آمائنو بینزی ڈین کلر سپیشیز فارم ڈیٹ جو کلر بنائے گا جو ڈائی وغیرہ بنتی ہے تو وہ کیا ہے فور ٹونٹی کی نینومیٹر پہ لائٹ کو اگر ہمارے پاس کچھ سر فیکٹرنٹس ہیں وہ کیا ہے بلو سالٹ فارمیشن مینڈر ایک ویڈی میتھالین بلو میتھالین بلو کے ساتھ ریکٹ کر کے یہ ہمارے پاس کیا بنا رہے ہیں بلو سالٹ بنا رہیں تو وہ بھی ان کی بھی ایبزارپشن کو ہم ڈیٹرٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے ٹیننگ اینڈ لگننگ بلو کلر فارم دی ٹنگسٹو فاسفوری اس فاسفوری اینڈ مولیبڈیو فاسفوری کے سیڈ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے ٹیننگ اور لگنن وغیرہ بھی جو ہیں یہ بلو کلر بنا دیتے ہیں کہ یہ ٹنگسٹو فاسفوری اور مولیبڈو فاسفوری کے سیڈ جو ہیں وہ ان کی بنانے کی مجھے ہم یا تو کوئی بھی سبسٹانس ہوگا تو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر نہیں ہے تو ہم دوسرے لیے جن کے ساتھ کر کے اس کوئی کمپلیکس یا اس کوئی ڈائیو غیرہ بنا کے اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نان میٹل کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یا جو ناکسی ہیں ساکسی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اور بہت سارے کیمیکل دیکھ لیے جو کہ ہماری لیے 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 جیسے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکس ٹیکنیک جو ہم 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 کو پتہ ہے ہم ہم وائیبریشن کرتے ہیں فنکشنل گروپ کو سٹیڈی کرتے ہیں جو کہ وائیبریٹ کر ہوتے ہم 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 وائیبریشن موڈ کون سے آپ لوگ نے پہلے دیکھ ہوتے ہیں سٹیڈی وائیبریشن جو ہم کون سی ہو سکتے ہیں کہ ایک باند کے دوسرے باند ہے وہ یہاں تو سٹیچ ہو سکتے ہیں یا وہ کمپریس ہو سکتے ہیں اب سمیٹرک سٹیچنگ کا مطلب کہ دونوں جو باند ہیں وہ ایک جتنے ہی اور ایک سائیڈ کے اوپر جو سٹیچ ہو رہے اور اس میٹرک مطلب کہ ایک کی ہو رہی ہے کمپریس اور دوسرے کی ہو رہی ہو سٹیچ تو ہمارے پاس اس میٹرک سٹیچ آج 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 اسی طرح ہمارے پاس کیا اب اس میں کیا تھا سٹیچ اندر باند کا اینگل چاہیز نہیں ہوا باند جو بانڈ ہوا بانڈ ہوا سٹی ہوا سٹی مولد کی بانکاروں میں ساتتم باندھے گا کہ ادہ باندھے اس کو ہم کہتے ہیں سیزر کی طرح جیسے ہمارے پاس سیزر کے دو اینڈ ہیں وہ واپس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ واپس میں بلکس قریب آ جاتے ہیں یا یہاں وہ اوپن ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیزرنگ ہوتی ہے اور دوسری کیا ہے کہ اگر دونوں ہی ایٹم جو ہیں وہ ایک ہی ڈریکشن میں موف کر لیا ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے روکنگ آپ ہمارے پاس سیکنڈ ڈائی پیس کی آیا ہے ڈریکش آہ ہوتی ہے three star دوسرا کیا ہے وہ بلوہ دی پلین جا رہا ہو جو دوسرے والا عبوبة دی پلین آیا ہے ہیںèا پہلے والا کیا ہو وہ بلوہ دی پلین چلا جائے تو یہ اے اے لے ہاف Ran چلا فنکشنل گروہ کی ویبریشن کو ایکشلی ڈیٹیکٹ کر رہتے ہیں اور وہاں سے پتہ چلتے ہیں کہ کون سا مٹیریل جو ہے وہ پریزن ہے کون سا فنکشنل گروہ جو ہے وہ پریزنٹ ہے اور کون سا فنکشنل گروہ پریزنٹ نہیں ہے انفرالیڈ سپیکٹرو پوٹومیٹری فناہun ہے ف ای ڈیٹیکٹ کی ہے أی ڈیٹیکٹ چلتے ہیں ڈیٹس خوشت رہی انفرالیڈ ریجن کے ہم انفرالیڈ سپیکٹروسکوپی کے لیے جو ریڈی ایشن یوز کر رہے ہاتے ہیں وہ انفرالیڈ ریجن میں آتے ہیں آپ کو پتہ انفرالیڈ ریجن کو بھی 3 پار میں دیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ نیر انفرالیڈ، میڈل انفرالیڈ اور فار انفرالیڈ جو اس ٹیکنیک میں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ میڈل انفرالیڈ ریجن کو یوز کر رہتے ہیں جس کی اگر ویو لینڈ دیکھ جائے تو وہ مار پاس کیا آتی ہے 2.5 سے 15 مکرومیٹر لیکن ہم موسیلی ہم بیلیوز کو سینٹی میٹر انفرالیڈ کی فارم میں لینے ہیں سینٹی میٹر انفرالیڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا جگہ ویو نمبر کی فارم میں ہی ویو نمبر کی یونٹ ہے کہ ہم ویو لیند کی فارم میں ہی اور فرکوینسی کی فارم میں نہیں لیتے بلکہ ہم اس کو کنوار کر رہتے ہیں ویو نمبر میں تو اس کے جو یونٹ ہے وہ سینٹی میٹر انفرالیڈ میں آ جاتے ہیں کہ 4000 سے600 تک جو ہے اس رینج میں ہم انفرالیڈ یوز کرتے ہیں اور مالکیول کے اندر سے انفرالیڈ کرتے ہیں انفرالی ایبزاربشن سپیکٹرم آف کمپاؤنڈ اس ایس اینرڈی ایبزاربشن پیٹرن ان ڈی آئی آر ریجن کے آئی آر ریجن میں مالکل لائٹ کو ایبزارب کر رہا ہے دو تو کمپ 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 کمپیٹیب لی لوگ ایسی 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 ریجن آئی آر کی ریجن جو ہمار پر وہ یوں بی وی وی بیو ریجن سے کام ہوتی ہے تو یہاں پہ molecular excitation تو نہیں ہوگی تو اس کا ملک کیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو سکتے ہیں molecule کی vibrations کو ہم study کر سکتے ہیں یہاں اس کی rotation کو ہم study کر سکتے ہیں due to comparatively low amount of energy associated with the IER radiation they are not capable of causing electronic excitation in our molecules as it observed in the UV visible region کی انرجی زیادہ تھی تو وہ molecule کی electronic excitation کو deal کر رہی تھی لیکن اب یہاں پہ کیا ہے energy کام ہے تو ہم یہاں پہ molecule کی excitation کو deal نہیں کر سکتے IER radiation therefore cause vibrational and rotational energy change in the molecules which are also quantized کہ ہم یہاں پہ IER radiation کے لیے ہم کیا کر سکتے vibrational and rotational energy کو study کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ high energy levels have a quantized ہے تو اس کا مطلب ہے کہ molecules جو IER radiation absorb کریں گے وہ بھی specific amount of energy go absorb کر سکتے ہیں a bond in an organic molecule may be stretch اور it may bend relative to the other bonds کے ہمارے پاس کیا ہے کہ molecule کی یہاں تو stretching ہو سکتے ہیں بیڑھنے ہو سکتے ہیں جو ہمیں پیچھے بھی دیکھ لی کہ یہ نیچے اس کی جسٹ آپ کو بتائیں ہوں ہیں ا Musum بید نہیں this is the one in which the inter-nucleate distance of two atoms in increases or decrease because this distance in the two atoms in this nucleus of the nucleus of the nucleus the distance of the nucleus increases or decrease or decrease تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سٹریچنگ ہوتی ہے اگر ہمارے پاس یہ دیکریز ہوتا تو یہ کیا بن گیا یہ کمپریشن ہوتا ہے بات ڈی ایٹم ریمینز ایڈی سیم بانڈ ایکسس کے ان کے درمیان میں جو بانڈ ہے وہ اتنا ہی دے گا جتنا ہی پہلا ہوتا ہے ویرائز ان دی بینڈنگ وائبریشن دی پوزیشن آف ایٹم چینجز ایٹم کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے ریلیٹیو ٹو ڈی ایٹم بانڈ ایکسس بانڈ چینج ہو رہی ہے پہل اتنا بانڈ ہے تو بانڈ میں کیا ہو سکتا ہے کہ اور کام ہو جائے ہیں تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے ڈیفرن موڈ آف وائبیشن آف ایٹم ہمیں پتا ہے کہ مالکول کے اندر کیا ہوتی ہیں سٹریچنگ وائبیشن ہوتی ہیں سٹریچنگ کی آگے دو ٹائپ ہیں اسمیٹک اور اسمیٹک بانڈ کی دو ٹائپ ہیں ڈی پلین اور ڈی پلین انڈی پلین میں آتے ہیں ڈی پلین میں آتے ہیں وڈی پلین میں آتے ہیں ڈی پر ویڈا انڈی پلین میں آتے ہیں وڈی پر ویڈی روانڈ ٹو روڈ فر ایکرس ایچ سٹریچنگ وڈی Gesellschaft یہ نمالکول ایٹ ٹو الیڈ پر ویڈی غرتفیو رو گر present ا ایا مولوڈ موڈوڈ زیادے کا موجود ہے تو اس کے لئے ایک مع eliminate ہے وہ ont気 لئی میں ہیں یہ چینٹیں گے کے حالوں کو سブیونک لائی ب کے علیہ ویڑیหرم ٹ Int امسی چیألی آئی ہو اس کے لئے ہیں میرے یواسی کم دیئے اور سہن کو بھیظیم ریگ آئی ہے only those vibrations are capable of absorbing infrared radiation which cause a change in the dipole moment. ہمیں پتہ ہے آپ نے سپیکٹروسکوپی کو پڑھا تو وہ substrances جن کے اندر dipole moment کے اندر change ہوتا ہے وہ ہی ہمارے پاس infrared active ہوتے ہیں کہ میں جون کا original dipole moment ہے اس میں چینج آنا لازمی ہے اس کی چینج ایسا آنا چاہیے کہ ڈائپول moment میں چینج آئے تو تب ہی وہ molecules انفراریڈ ریڈیشن کو absorb کر سکتا ہے اثر وائز وہ molecules انفراریڈ ریڈیشن کو absorb نہیں کر سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہی آر ایکٹیو ہونے کے لیے material کیا چاہیے اس material کے ڈائپول moment میں چینج ہونا چاہیے تب ہی وہ active ہوگا light کو absorb کرے گا اور اس کی بیڈنگ یا سٹریچنگ وائیڈیشن شو ہو گی دیر فر لیس نمبر آف ایبزارپشن پیکیل شوہوں سینی دیر سپیکٹرم that are theoretically predicted for it کے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم پرڈکٹو زیادہ کر لیتے ہیں لیکن جب ہم پر فارم کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ صرف وہ وائیڈیشن رہمے ریزارڈ دے گی جس کے پاس ہمارے پاس کی جس میں ڈائپول مومنٹ کے اندر چینج آتا ہے for a given molecule frequency of asymmetric vibration is higher than that of symmetric vibration which in turn is greater than the bending vibration کہ ہر ہر ایک vibration کے لیے different energy ہمیں بتا ہے کہ وہ required ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کے جس میں ڈائپول مومنٹ کے لیے جو frequency ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور جو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے smittic vibration کے لیے آتی ہے mean کہ stretching کے لیے جو ہمیں جو energy required ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے as compared to bending تو stretching کے اندر سے ہمارے پاس کیا ہے اس میں ڈائپول مومنٹ کے لیے اور اس کے بعد ہمارے پاس smittic کی آتی ہے اور ان دی اینڈ ہمارے پاس کیا ہے وہ بیننگ کی تاغتی ہے ٹھیک ہے this technique is used for the identification and characterization of organic and inorganic pollutants in the environment different organic or inorganic pollutants ان کو detect کرنے کے لیے use ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پڑا چل دلتا ہے کہ اس میں کون کون سے functional group present ہے ان کی vibration کیا ہے اب تکنیف کے instrument کے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انسٹرمنٹ کے اندر دیکھیں ایک ہمارے پاس انرڈی کا سورس ہے جو کہ ہمارے پاس انفرارڈ انرڈی سورس ہے ڈیفرنٹ میلرز بغیرہ لگے ہوتے ہیں یا میلرز ہو گئے لینز بغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے انسٹرمنٹ کے اندر دیکھیں ایک ہوتا ہے ریفرنس سل ٹھیک ہے جس کے اندر سے ساری کی ساری لائٹ جو ہے ویسی پاس ہوت ہو جاتی ہے دوسر ہے ہمارے پاس سامپل سل جہاں پہ ہم سامپل سکتے ہیں یہاں پہ وہ کیا ہے ادھر سے بیم آری ہے ادھر سے بیم آری ہے اس کو کٹ کر کے ٹھیک ہے ریفرنس والی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ریفرنس والی کے اندر سے کتنی آ رہی ہے اور سامپل والی کے اندر سے کتنی آ رہی ہے اور ساتھ آگے میرر لگے ہوتے ہیں سلوٹ لگی ہے پھر ڈیفریکٹنگ گریٹنگ ہے یہاں سے لائٹ جو ہے ڈیٹیکٹر پر پاس جاتی ہے ڈیٹیکٹر اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ہمپلی فائر ہوتی ہے اور ریکارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ فریکوینسی جو ہے وہ اس کو میر کر لیا داتا ہے اور وہ اس کو فریکوینسی کو بے شک بھی نمبر کی فارم میں کنبرٹ کرنے اور ویلیوز جو ہے وہ لے سکتے ہیں اب پہلے ہوتا تھا ایسے کی ہمیں یہاں پہ کے-پی آر کا ریفرنس یوز کیا جاتا تھا جس کی جتنی بھی آئی آر کی ویلیوز آتی تھی اس کو وہ بیک گراونڈ کر لیا جاتا تھا اور دوسرا جو سامپل ہوتا تھا اگر صوریڈ سامپل ہے تو اس کے اندر بھی کے بی آر کو مکس کر لیا جاتا تھا وہاں سے جتنی بھی کے بھی کی ویلیوز آتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی ان کو نلیفی کر دیا جاتا تھا اور باقی جتنی بھی ویلیوز ہاری ہیں تو جو سپیکٹرم آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہمارے ہمارے سپیکٹرم کا آتا ہے آج کل ایسے بھی انسٹرومنٹ آئے ہیں کہ ہم اس کے اندر کے بی آر ایڈ نہیں کرتے خود سے ہر بار ایڈ نہیں کرتے وہ ایک ہی دفعہ اس میں فکس ہوا ہوا ہے کہ کے بی آر کا یہ سپیکٹرم ہے تو ہم اپنے سامپلز کو دوبارہ دوبارہ ہم اپنے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کے اندر سے ریفرنس نہیں ڈالتے وہ کیونکہ آٹومیٹکلی سسٹرم کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ اس کی بیس پہ بھی ہم جو ہے اپنے ایکولیٹ ریزرٹ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے اورگینی کولین اورگینی کمپورنٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹکنیک ہے جو ہمارے پاس وہ کیا ہے ہائے پرفارمس لیکوڈ کرومیٹو گرافی جسے ہم کہتے ہیں حیDP ہائی پرفارمس لیکوڈ کرومیٹو گراپی ہے اس سے ہم these اندر صاحب کرسکتے ہیں ہائی پرفارمس لیکوڈ کرومیٹو گرافی جسے ہم HPLC کہلے ہیں was developed in the mid of 1970 in which high pressure pumps were employed to improve the element flow and column with the small uniform particles for fast and high resolution suppression of compound. ہم نے کیا کیا کہ simple column chromatography اس کو fast کرنے کے لیے اس کے اچھے result لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں high performance liquid chromatography لیے apply کریں. اب اس میں ہم نے کیا کیا کہ اوپر سے pressure apply کریں. پریشر apply کریں کسی بھی liquid کے اوپر تو اس کا flow جو ہے وہ تیز ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں جو flow تیز ہوگا تو اسی طرح جو نیچے سے الوینٹ نکلا ہوگا اس کا flow بھی کیا ہو سکتا ہے تیز ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہمیں column کی پیکنگ کرنی ہے یونی فارم پارٹیکلز کے لیے یعنی سمال پارٹیکلز کے لیے کریں گے. اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ fast اور high resolution suppression of compound لگے گی. ایک تو ہم pressure apply کریں اس کے ساتھ ہم جو column ہے اس میں fine particles لگا رہے ہیں تو یہ دو کام کرنے سے ہمارے پاس کیا کہ ہمیں اچھے result یہاں سے مل سکتے ہیں. Each chromatographic technique utilize stationary phase and now mobile phase. آپ کو پتا ہے کہ chromatography میں ہمارے پاس stationary phase ہوتی ہے اور ایک mobile phase ہوتی ہے. In high performance liquid chromatography the mobile phase which is a liquid is pumped through a suppression column کی اس کو ایک high pressure کے اوپر جو ہے ہم ایک suppression column کے through pump کرتے ہیں. A liquid sample or solid dissolve in a suitable solvent is injected by an injector on the top of the column filled with a solid absorbent material. ہمارے پاس کیا ہے ایک column ہوتا ہے اس کو ہم نے absorbent solid absorbent material سے فیل کیا ہوتا ہے اچھی طرح اس کی packing کیا ہوتی ہے پھر اس کے پر کیا ہے کہ جو بھی ہمارا سامپل اچھائے وہ liquid form میں ہے لیکوڈ میں نہیں ہے solid میں ہے تو اس کا solution سا بنا کے ہم اس کو جو ہے اس کو پر پوٹ کر دیتے ہیں material کے اوپر پھر اس کے top پہ injector کے ثور وہاں پہ پوٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اوپر سے solvent جو ہے وہ فلو کرو رہتے ہیں اب ہائی پریشر سے ہم کیا کریں کہ solvent کو فلو کرائے ہوئے جلدی سے موو کرے گا اور اچھی سی ہمارے پاس اس کے ریزلٹ بھی آئے گے اور سارے المٹیرل مٹیرل مٹیرل کے ساتھ جو ہے وہ ریمو ہوتے جائیں گے یہ سامپل کمپونٹ آر سپریکٹ آر ساتھ دی کولم دیو تو انتریکشن آر دی مٹیرل 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 مو و مو و دیفرن مٹیرل رید بی سپرن مٹیرل 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 ٹی ایس کو سپریٹ آؤٹ کر رہی ہوتے ہیں کرومیٹرگرافی میں اب ہمارے پاس کے سالونٹ جو ہے یا موبائل فیز ہے لیکن وہ ہائی پریشن کے ساتھ موو کریے ہیں جلدی سے ہمارے پاس جن مٹیئر کے زیادہ فنٹی ہوگی وہ جلدی سے موو آؤٹ ہو جائیں گے اور جو نیچے ہم کلیکٹ کر رہے ہوں گے جلدی سے اس کے اندر آ جائیں گے تو ہم ڈیفرنٹ ٹائم کے اوپر ہم مٹیئر کلیکٹ کرتے ہیں تو ہر فریکشن جو ہے وہ سپرٹ سپرٹ ہو جاتی ہے لیٹ آف دسٹریبوشن آف سلوٹ بیٹوین دی موبائل اور ستیشنی فیز موسیلی ڈیفیوزن کنٹرول کے ملیکلز کا کس طرح وہ ڈیفیوز ہو رہے ہیں ہمارے پاس کیا کہ ہم کیا کریں کہ سیمپل لنک کریں ہم بلکہ سالمن کے اوپر ہائی پریشر دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو کولم بیڈ بنا ہوتا ہے اس کے اندر سے جلدی سے وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے پرام دی کولم دی اماؤنٹ آف ایچ کمپوننٹ اسٹرن انٹو دی الیکٹرکل سیگنل کہ ہم جو الوٹ لے رہے ہیں وہ الوٹ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے الیکٹرکل سیگنل دے رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ سیگنال دیشپ کے لئے رہا ہے اور اس کی وجہ سے پی کرتے ہیں یہ یہ براہ پر چگوز ہے یہ موکرمی کی ہے کہ یہ کون کون سا سبسٹورہ اگر ہے اور وہاں پہ ایک پی کھنے کے لئے ہیں جس کے لئے ہمی حضرت بھی ایچ پیک کرتے ہیں یا ہمی ایک 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 دی کھنے کے لئے ہیں دی ڈیلیس ایک چیوز سے پیرکس تیڈیر then all other chromatographic technique which is used to separate and identify different, organic , inorganic, biological and pharmaceutical products as well. اسے ہم اسے دفرنسیز کو جانے ہیں ڈیفرنٹسپانسز کو لگے سکتے ہیں نچو ہماری پاس سمپل ٹیکنک سی ہی سی میں اس کی بجائے کیا کریں کل ہم کی پیکنگ کریں اور پین پارٹکل سے کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے سالونٹ جو ہے یا موبائل سے جو ہے اس کو ایڈ کرنے کے لیے ان کے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہم ہائی پریشر اپلائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جلدی سے ہمارے پاس سالونٹ جو ہے وہ نیچے آجاتا ہے اور اس کے ساتھ جو لوٹیڈ بٹیئیل ہے ان کی ڈیٹیکشن سے بھی ہمارے پاس زرہ جلدی ہو جاتی ہے اور اس سے ہم اورگیننگ بٹیئیلز بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں ہی پیل سی کے ٹھیک ہے تو ہ سابسے پہلے کیا ہے ہی پیل سید کے لیے دلی یو سالونٹ ہوں گیا ہمارے پاس ہی جو سالونٹ ہے اور ساتھ ساتھ ہی پیل سی پومپ ہے جس نے اسaring کو پومپ کرنا ہے اور اس کے علاوہ انجیکٹر ہے اب ادھر سے لیا ہوا ہے ہم نے ہمارے پاسمپل ہے اگر saw اگر اگر ایک دوسرا ہے ہمارے پاس اس کا سلوشن بنا لاتے ہیں تو سامپل جو ہے وہ انجیکٹر میں آجاتا ہے اور سائٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سالونٹ ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے سامپل کو پہلے سامپل کو لگایا ہے دیکھیں انجیکٹ کیا یہاں پہ اس کے بعد کیا ہے یہ جو ایچ پی ایل سی کولم ہے وہ کیا کرے گا سالونٹ کو پمپ کرے گا انجیکٹر کے تو وہ اس کے نرے جائے گا اب پیچھے سے اس کو ہائی پریشر دیا جالا ہے تو اس کولم کے بیٹ کے اندر سے جلدی سے کراس آٹ ہو سکتا ہے اب وہ ڈیٹیکٹر کے پاس جائے گا اور ڈیٹیکٹر جو ہے وہ پیس کو ڈیٹائرمنٹ کر لے گا اور جو سافٹ پیڑے دلید ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سافٹ پیر ہے ہمارے پاس کیونکہ اس کو ڈیٹا ایکوزیشن کر لیں گے میں ڈیٹا کو انیلسز کر لیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے سابسنانسز جو ہے وہ پریزنٹ ہے تو اس کے علاوہ پر ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ریمیننگ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہاں پر ڈیفرنٹ ایلوٹ جو سافٹ ہو گے اور جو ریمیننگ مٹی کے لے جائیں گے وہ بیس کے طور پر کلیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تو تھے ہمارے پاس کے جو کمپوننٹ ہے ہمارے پاس ایچ پی ایل سی کی اس سسٹم کے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ سامپل ہے اس کو انجک کیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہائی پریشر پر ہم بعد میں کیا کر دیتے ہیں کہ لیکوڈ کو یہاں ہمارے پاس جو موبائل فیزر اس کو جو ہے انجکٹ کر دیتے ہیں اور یہ جلدی سے ہائی پریشر کی وجہ سے ہمیں جلدی ریزلٹ ہو بھی جاتے ہیں اور اچھے ریزلٹ بھی جاتے ہیں یہ دوسری ٹکنیکس کی نسبت جو ہے ہمارے پاس اچھی ٹک ہے اور ایک ریزلٹ بھی ہمیں جو ہے یہاں سے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ تو تھی آج ہم نے تین ٹکنیکس دیکھ لی یو وی ویزیبل ٹکنیک دیکھی پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا آئی آر ایبزارشن دیکھ لی اور اس کے بعد ہم نے ایچ پی ایل سی دیکھ لی جو کہہ رہے کھا تھی ہائی پر فارمس لکوڈ کرومیٹو گرافی تھی